اسلام علیکم دوستو اگین ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیوز بہت انٹرسٹنگ ہوں گی بہت آپ نالج حاصل کر رہے ہوں گے اور آپ اگر کسی قسم کی آپ کو کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو سمجھ نہ آئے آپ کو کنفیوجن رہ جائے آپ ریکویسٹ آپ سے یہ میں کروں گا کہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں اور میرے پاس جو نالج ہوگا میں آپ کو ضرور ایکزیکٹلی بتاؤں گا اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں کیونکہ ایسی انفرمیشن نٹ کے اوپر اویلیبل نہیں ہے اور اگر اویلیبل بھی ہیں تو ان میں کوئی نوں کی چیز ایسی موجود ضرور ہے کہ آپ کی جو کمی ہے ڈیفیشنسی ہے وہ آپ کے نالج کی وہ آپ کی پوری نہیں ہوگی کنفیوجن آپ کو ضرور رہے گا اور آپ کبھی بھی اس چیز کو پوری طرح سے نہیں سیکھ سکیں گے تو دوستو یہاں پہ ہم بات کریں گے فیک اور ریال سٹون کی کس طرح سے ہم اس کو جان سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کلر ڈائی کرتے ہیں سٹون کو پتھر کے اوپر کلر کی ایسی کوٹنگ کر لیتے ہیں کہ آپ کو مثال کے طور پر یہ پتھر ہے کوارڈس اس کو کٹنگ کرنے کے بعد کوٹنگ کریں گے کوٹنگ میں آکے یہ پنک ٹوپاز بھی بن جائے گا ایمیتھسٹ بھی بن جائے گا جو جو کلر آپ دیں گے جس سٹون کا کلر دیں گے وہ چیز یہ بن جائے گا سفائر کا کلر دیں گے سفائر بن جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے جو یہاں پہ کسی نہ کسی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے تو اس چیز کو دیکھنا ضروری ہے کہ جب بھی آپ اسی طرح کے کوئی پتھر دیکھیں تو ضرور دیکھیں کہ وہ کلر کوٹنگ تو نہیں ہے اس میں کے اندر کوئی ایسی ایمیٹیشن تو نہیں ہے اس میں کوئی ایسی کمپلیکیشن تو نہیں ہے جو آگے چل کے آپ کے لیے پرابلم کا پیس بنے تو دوستو سب سے زیادہ ضروری اس کا کلر چیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اسی طرح جب میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا ہے وہ ہی آپ نے فارمولا اپلائی کرنا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کے پاس کواڈز کا کوئی سٹون ہوگا پیس آپ کے پاس ہوگا تو اس کو آپ فرش کے اوپر رگڑیں یا کسی آم پتھر جو آم کو سٹریٹ میں کہیں پہ بھی آپ مل جاتے ہیں گھروں میں بھی ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ رگڑیں گے تو اگر تو کواڈز نے اس پتھر کو رگڑ دیا جو آم سٹون ہے اس کو رگڑ دیا تو اٹمین کے یہ اس سے اپ درجہ رکھتا ہے اور یہ کواڈز ہی ہے اگر آم پتھر جو سٹریٹ میں ہے اس کو آپ رگڑ دیتا ہے آپ کے کواڈز کو تو اٹمین کے کواڈز جو ہے وہ فیک ہے اور اس نے رگڑ کھا لی وہ فیک ہے ہنڈر پرسنٹ تو اس کی کنفرمیشن کے لیے چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ کلر ڈائی ہوگا اس کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے فرش کے اوپر فیزیکلی آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو تو اسی طرح جب آپ کلر ڈائی دیکھیں گے کہ آپ کلر ڈائی ہے اور اس کو کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں تو سمپلی اس کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ آپ کسی کٹر کے پاس جائیں اگر ٹیسٹ بھی نہیں آپ کروانا چاہتے اس کلر بارٹر ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے آپ سمپلی کسی کٹر کے پاس جائیں اس کو کہیں اس کو تھوڑا سا رگڑ کے چیک کرو وہ جب سان کے اوپر رکھے گا تھوڑا سا بھی ہلکا سا رگڑے گا کیونکہ اس کی جو تیہ ہوتی ہے جو کوٹنگ ہوتی ہے وہ صرف اوپر ہوتی ہے سٹون کے بالکل سرفس کے اوپر ہوتی ہے اور جو ہی آپ اس کو رگڑیں گے تو وہ ہٹ جئے گی نیچے سے کٹوکوارٹ نکلائے گا تو یہ آپ کے لئے ایک پرابلم کا بحث بن سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ کوئی پتر دیکھیں خریدنا چاہیں تو ضرور اس چیز کا بھی اندازہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح نہ ہو سکے آپ کے ساتھ تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی چیزیں جو میں نے آپ کو بھی بتا دی کہ ریل اور فیک میں آپ نے کس طرح سے فرق کرنا ہے نیچٹ ویڈیو میں دوستو آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا پتھر کس کو پہننا چاہیے اور کوارٹس وہ پتھر ہے جس کو ہر انسان پہن سکتا ہے اور یہ ماسٹر آف دا ہیلنگ سٹون بھی اس کو کہتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہوں نیچٹ ویڈیو میں جو جو اس کے کمالات ہیں